اس وقت آپ کے اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں آزادی مارچ سے مولانا فضل الرحمن خطاب کر رہے ہیں مرسلین وعلیٰ آلہ وصحبہ ومن تبعہم بیحسان الیوم عظیم برادران ملت میرے بزرگوں دوستوں اور بھائیوں آج یہاں پر کسی ایک پارٹی کا اجتماع نہیں ہے یہاں کوئی ایک جماعت یا ایک تنظیم موجود نہیں بلکہ آج اسلام آباد میں پاکستانی قوم کا یہ اجتماع ہے پاکستان کے عوام کا یہ اجتماع ہے اور آج یہ اجتماع پوری دنیا پر واضح کر رہا ہے کہ پاکستان پر حکومت کرنے کا حق عوام کا ہے کسی ادارے کا پاکستان پر مسلط ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے میرے محترم دوستوں آپ ملک کے کونے کونے سے دور دراز علاقوں سے طویل سفر کی مشقت برداشت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں آپ جس ولولے کے ساتھ آئے ہیں جس جذبے کے ساتھ آئے ہیں جس عزم کے ساتھ آئے ہیں میں اس جذبے کو اس ولولے کو اور اس عزم کو سلام پیش کرتا ہوں میرے محترم دوستوں اس وقت ہمارے اجتماع میں تمام سیاسی قائدین موجود ہیں میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو خوشاندید بھی کہتا ہوں اور ان تمام جماعتوں کا باہمی یک جہدی کا فیصلہ در حقیقت ایک قومی یک جہدی کا اظہار ہے جس نے ہمارے مطالبے کو کسی ایک جماعت یا ایک تنظیم کا مطالبہ نہیں بلکہ اسے ایک قومی مطالبے کا روح تھان دیا ہے میرے محترم دوستوں آج اس اجتماع نے یہ سنجیدہ اجتماع ہے اور پوری دنیا اس کو سنجیدگی سے لے جب ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں ایک انصاف کی عدل پر مبنی ایک نظام چاہتے ہیں جو عوام کی مرضی سے ہو تو پھر ظاہر ہے کہ عوام کا حق ہے کہ اس کے لیے ایک اجتماع کی صورت میں وحدت کا مظاہرہ کریں ربیع الاول کا مہینہ ہے رحمت کا مہینہ ہے اس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلات کی طرف ہے جس کی بنیاد پر اس مہینے کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اس اجتماع کا ہم آغاز کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی برس رہی ہے کتنا مبارک اجتماع ہے کتنے مبارک وقت میں ہو رہا ہے اور جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ناموس رسالت کی توہین کرنے والے اور عقیدہ خطب نبوت کے خلاف سادشے کرنے والے وہ میدان میں اتر رہے ہیں تو آج ربیع الاول کا مہینہ اور ناموس رسالت کا دفاع ربیع الاول کا مہینہ اور خطب نبوت کے عقیدے کا دفاع یہ سب ایک مبارک اجتماع ہے مبارک فال ہے جو آج اس وقت پوری قوم کو ایک پر ارفارم پر اکٹھے کی ہوئی ہے میرے محترم دوستوں ہم سب لوگوں کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ پچیس جولائی دو ہزارہ تھارہ کو جو الیکشن پاکستان میں ہوئے تھے وہ فراد الیکشن تھے وہ بترین دھانجی کا شکار ہوئے تھے ہم نہ ان کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ان کے نتائج کے بنیاد پر بننے والی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں اب ایک ہی فیصلہ کرنا ہے کہ اس حکومت کو جانا ہے بڑی محلت دے دی ایک سال کی محلت بہت محلت ہے مزید اس حکومت کو ہم محلت دینے کے روادار نہیں ہیں یہ قوم آزادی چاہتی ہے اور یاد رکھیں اس ملک میں ان کی نااہلی کی نتیجے میں ملکی معیوشت تباہ ہو گئی ہے جس ریاست کی معیوشت بیٹھ جائے وہ ریاست اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی اگر سوویٹ یونین اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکا تو پاکستان بھی ان ناہلوں کے نتیجے میں اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا یہ پاکستان کا گورمچوف اب اس کو ناکامی کا اطراف کر کے ریاست کی حاکمیر سے تصبردار ہو جانا چاہیے میرے محترم دوستو انہوں نے کشمیر کو بیچا کہتے ہیں ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں ہمیں کہا گیا آپ ان دنوں میں آزادی معاف نہ کریں ایل او سی کے اوپر ہندوستان پاکستان کے بیچ میں بڑی ٹینشن ہے سرحت کے حالات بڑے پیچھیدہ ہیں آپ یہ جلسہ نہ کریں اس موقع پر ہم نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ کشمیر کے سرحت پر تو بڑی ٹینشن ہے تناو ہے جس کی وجہ سے ہمیں جلسہ نہیں کرنا چاہیے لیکن کرتار پورا کوریڈور کھولنے کے لیے ہندوستان سے دوستی کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں یہ کیسا ٹینشن ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں یہ ٹینشن ہے اور دوسری طرف دوسرا دروازہ کھولنے کے لیے آپ ہندوستان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں میرے محترم دوستوں آج کشمیریوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے آج کشمیریوں کو اس موجودہ پاکستانی حکمرانوں نے مودی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے آج یہ اجتماع پاکستانی قوم کا اجتماع تمام سیاسی جماعتوں کا اجتماع ایک آواز کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ حکومت کا پرواہ کیے بغیر عوام کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں عوام کشمیریوں کی جنگ لڑیں گے ان کی آزادی کے جنگ لڑیں گے ان کی حق خود ارادیت کی جنگ لڑیں گے ان کے آئندہ مستقبل کی جنگ لڑیں گے اور کشمیری عوام ہم کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں گے ہم لاکے لڑیں گے ہم لاکے لڑیں گے ہم لاکے لڑیں گے ہم چین کے لے گے ہم دوسرے لے گے تمہیں دوسرے لڑیں گے تمہیں دوسرے لڑیں گے ہم ماں گے لے گے ہم چین کے لڑیں گے مولانا لے گا میرے محترم دوستو ملکی معیوشت تباہ ہو گئی ہے مہمگائی نے گھر کر لیا ہے غریب آدمی صبح و شام کے لیے راشن خزیدہ کے قابل نگرا غریب ماں اپنے روزگار کے لیے اپنے بچوں کو بیچنے پہ مجبور ہو گئی ہے نوجوان خودکشیہ کرنے پہ آگئے ہیں رکشے والا رکشے کو آگ لگا رہا ہے چھوٹا دکاندار دکاندار کو برباد دیکھ رہا ہے عام آدمی آج جس قرب میں مبتلا ہے کیا ہم قوم کو ہمیشہ کیلئے انہا اہل حکمرانوں کے رحم و قرب پہ چھوڑ دیں ان لوگوں کو اپنے ہی قوم کے غریبوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ کسانوں کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ بے روزگاروں کے ساتھ مزید کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی انہوں نے کہا تھا ہم پچاس لاکھ گھر بنا کر دیں گے پچاس لاکھ گھر بنانا تو دور کی بات ہے پچاس لاکھ سے تو وہ زیادہ گرا چکے ہیں پچاس لاکھ سے زیادہ گھر گرا چکے ہیں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے آپ غریبوں کے روزانہ کے امپلو دیکھ رہے ہیں کس طرح ان کے گھروں کو اجارہ گیا ہے نوجوانوں سے کہا گیا تھا کہ آپ کو ایک کروڑ نوکریہ دی جائیں گی ایک کروڑ نوکری تو دور کی بات ہے بیس سے پچاس لاکھ نوجوان ایک سال کے اندر مزید بے روزگار ہو گیا ہے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان اتنا خوشحار ہوگا کہ لوگ نوکریوں کے لئے باہر سے آئیں گے باہر سے آئے ہیں لوگ لیکن دو بندے آئے ہیں ایک سٹیٹ بینک کا گورنر اور ایک ایف بی آر کا چیئرمین یہ دو بندے باہر سے نوکری کے لئے آئے ہیں ان دو کی علاوہ کوئی نہیں آیا اور وہ بھی آئی ایم ایس نے بھیجے ہیں جب پاکستان کی معیشت پر اس طرح کے سام بٹھائے جائیں گے جو مغربی معیشت کو خوشحار بنائیں گے پاکستان کی معیشت کو ان کا گرنی بنائیں گے ہم پاکستان کی غلام معیشت کو تسلیم نہیں کرتے اور جب پاکستان کی بنیاد بنی تھی تو اس وقت جب سٹیٹ بینک آف پاکستان کا پہلا افتتاحی جلسہ ہو رہا تھا تو قائد عظم نے اس وقت کہا تھا کہ مغربی معیشت اس نے سوائے جنگوں کے اور سوائے فسادات اور تباہیوں کے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے ہم مغربی معیشت کو تسلیم نہیں کرتے ہمیں چاہیے تو ہم قرآن و سنت کے مطابق پاکستان میں معاشی نظام چاہیں گے آج قائد عظم کی روح تم سے پوچھ رہی ہے کہ کہا ہے وہ معیشت جس کے تصور پر میں نے پاکستان بنایا تھا اور آج تم نے میرے پاکستان کو غلام بنا دیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس وقت پاکستان کی سن انیس سو چاریس بھی قرارداد پاس ہو رہی تھی اس قرارداد میں قائد عظم نے سر پاکستان کے تصور پیش نہیں کیا تھا اس زمانے میں یہودی فلسطینیوں کے سرزمین پر بستی آباد کر رہے تھے قائد عظم نے اس وقت کہا تھا کہ فلسطینیوں کے سرزمین پر یہودی بستی آنا جائز ہے اور ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ ان کے حقوق کی جنگ رہیں گے یہ ہے پاکستان کا پہلا پہلی تجویز اور یہ ہے قائد عظم کا فلسطینیوں کے ساتھ کمیٹمنٹ اور جب فلسطین جب اسرائیل وجود میں آیا سن انیس سو اٹھالیس کو وجود میں آیا تو اس کے وزیر آدم نے اس کے وزیر آدم نے اسرائیل کی پہلی پہلی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول میں کہا پیکہ پہلی اتسانی مسلمان ملک حادت یہ ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد ہوگا پاکستان کے بارے میں اسرائیل کا خارجہ پالیسی کا وہ تصور کہ خارجہ پالیسی کی بنیاد پاکسطان کا خاطبہ ہے اور پاکستان کی بنیاد پر ہم فلسطینیوں کے ساتھ کنے رہیں گے پھر پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے باتیں ہو رہی ہیں یہ کونسا قائد عظم کا پاکستان آپ تشکیل دے رہے ہیں نیا پاکستان کس کا پاکستان تم نے کیوں پاکستان کی تصورات کو تبدیل کیا ہے آج قوم آپ سے پوچھنا چاہتی ہے تم ان حقائق قوام کے سامنے کیوں نہیں لارے تم نے پاکستان کی بنیاد کل باتوں پہ رکھی ہے آج آپ کا اجتماع آج آپ کا اجتماع مبارک اجتماع ہے آپ کا یہ عوامی سہلاف یہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی مائی کا لال آنے والے مستقبل میں پاکستان کی سرزمین پر ناموس رسالت کو نہیں چھڑ سکے گا آج آپ کا یہ عظیم و شان اجتماع اور یہ عوامی سمندر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ آنے والے مستقبل میں کوئی پاکستان کے آئین کے عقید ختم نبوت کو نہیں چھیر سکے گا کہتے ہیں یہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں مذہبی کارڈ اگر آئین کا مسئلہ ہے اور آئین اس کا ذکر کرتا ہے آئین اس کا تحفظ کرتا ہے میں آئین کی بات کرتا ہوں تم قوم ہوتے ہو مجھے پاکستانی آئین کے تحفظ دیئے ہوئے اسلامی دفعات کو تحفظ دینے کے لیے بات کرتا ہوں آپ کون ہوتے ہیں میں روکنے والے آپ کون ہوتے ہیں مغرب کو خوش کرنے والے مغرب کی چاپلوسیا کرنے والے مغرب سے وظیفہ خورے کے لیے پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ بذہب کی بات ہوں میں کہتا ہوں پاکستان اور مذہب اسلام کو جدہ نہیں کیا جا سکتا اسلام ہے تو پاکستان ہے اور پاکستان ہے تو اسلام ہے میرے محترم دوستو آج نوجوانوں کا مستقبل تاریخ ہے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ہم تو کربسل کے خلاف نہ ہو رہے ہیں نواز حریف کرب ہے زرداری کرب ہے ہم تو چوروں کے خلاف جنگ لہے ہیں آئیں چند روز پہلے وولڈ ایک نام ایک فورم کی رپورٹ پڑھ لیں کہتا ہے قرآنی کربسل دا خاتمہ تو دور کی بات ایک سال کے اندر دو سے تین فیصد کربسل میں اور اضافہ ہو گیا تم نے کربسل میں اضافہ کیا تم تو چوروں کے چور ہو اور میں کیا نام دوں تمہیں تم تو کفنکش کے بیٹے بن گئے ہو چور وزیر آزم چور از 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 ایز از از ارس نانے میرا دوستوں میرے دوستوں سلائی مشین سے عرب پتی بننے والی باجیاں ان کا ذرا حساب لے لو دوسروں کو آئینہ دکھانے والو ذرا اپنی شکل آئینے میں دیکھ لو آج جو اتنا بڑا عظیم اجتماع اور پورے ملک سے آنے والا آزاد مارچ آج پاکستان کی میڈیا پر پابندی ہے کہ دنیا کو پاکستان کے عوام کی ان جذبات سے آگاہ کر سکے آج میڈیا پر پابندی ہے میں میڈیا کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اپیل کرتا ہوں میڈیا مالکان سے میڈیا اینکر سے میڈیا پرسن سے کھل کر آزاد مارچ کا حصہ بنے اور حکومت کی ان فیصل کے خلاف بغاوت کر دے نارا تکریر ہم لے کے لئے گے ہم لے کے لئے گے ہم دوسرے لئے گے ہم دوسرے لے گے تمہیں لے کے لئے گے میڈیا سے پابندی فوراً اٹھا لو اگر نہیں اٹھاؤگے تو پھر ہم بھی کسی پابندی کے پابند نہیں ہوں گے لڑکار ہے 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 لڑکار آباد کے اندر پاکستان کے عوام کا یہ سمندر اس بات پر قدرت دکتا ہے کہ وزیراعظم کے گھر میں جا کر وزیراعظم کو خود گرفتار کریں میرے محترم دوستو عوام کا فیصلہ آ چکا ہے اب اس حکومت کو جانا ہی جانا ہے لیکن میں ادعوے کے ذات بات کرنا چاہتا ہوں ہماری چچتنی پالیسی ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ قصادم نہیں چاہتے ہم پاکستان کے اداروں کا استحکام چاہتے ہیں ہم اداروں کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم اداروں کو غیر جانتدار بھی دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم محسوس کریں کہ اس ناجائز حکومت کی پشت پر ہمارے ادارے ہیں اگر ہم محسوس کریں کہ ہمارے ان ناجائز حکمرانوں کی تحفت کا تحفظ ہمارے ادارے کر رہے ہیں تو پھر دو دن کی محلت ہے پھر ہمیں نروں کا جائے کہ ہم اداروں کے بارے میں اپنی کیا رائے قائم کرتے ہیں میرے دوستوں میرے دوستوں آج میرے دوستوں آج میرا استاد سرک اوپر گسیدہ جا رہا ہے میماران قوم کو اسلام آباد کی سرک اوپر گسیدہ جا رہا ہے خواتین استانیوں کو چہروں پر تھپڑ مارے جا رہے ہیں سرکوں پر ان کی تضلیل کی جا رہی ہے تھانوں میں ان کی تضلیل کی جا رہی ہے جو قوم کو سوارنے والے لوگ ہیں جو ان کی زیلت سے سوارتے ہیں آج وہ اسی کی سزا پاکستان میں پا رہے ہیں آج پشاور کا وہ ڈھا کر جو لوگوں کے زخم سیتا ہے اس کی مرہم پٹی کرتا ہے آج خود ڈاکٹروں کے زخم سے خون رس رہا ہے اور سرک کو رنگین کر رہا ہے ہسپتالوں میں پڑا ہے جہاں لوگ ان سے علاج نے لکھ لے جاتے ہیں وہاں خود وہ زیر علاج ہیں کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ ہمارا ڈاکٹر وہ بھی غیر محفوظ ہو ہمارا استاد بھی غیر محفوظ ہو آج وکیل بھی رو رہا ہے وہ بھی میدانوں میں ہے آج میڈیا کا کارکل بھی رو رہا ہے کم ساتھ تفتہ ہے جو اس وقت کرب بھی ملترہ نہیں اس کرب سے اگر قوم کو نکالنا ہے تو دو دن کی محلت ہے آپ کے پاس آج استیفہ دے دیں ورنہ پھر اگلے دن ہم نے اس سے آگے فیتے کرنے ہیں کوئی کمکمنٹ نہیں ہے تیسے کے ساتھ ہم جس امن کے ساتھ آئے ہیں ہماری اس امن کا احترام کیا جائے قوم کے امن کا احترام کیا جائے سیاسی جماعتوں کے امن کا احترام کیا جائے ہم مزید صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کر سکیں گے میں بتانا چاہتا ہوں تمام سیاسی جماعتیں تمام سیاسی جماعتیں بات سنو بات سنو ذرا سبر ذرا سبر میں نے سن لیا آپ کی بات آپ ڈیچو کی بات کر رہے ہیں مجھے سن لیتے ہیں اور اور صرف میں نے نہیں میں نے نہیں بلاوالکٹو نے بھی سن لیا ہے محمود خان نے بھی سن لیا ہے میرے تمام آسان اپال صاحب بھی سن رہے ہیں اور خواجہ آسل بھی سن رہا ہے اور کوئیس نورانی بھی سن رہا ہے آپ بھی چوک کی بات کر رہے ہیں ہم سب نے نوٹ کر لی ہے اور اور نواز شریف نے بھی سن لیا یہ بات آصفہ نے زرداری لی بھی سن لیا یہ بات ہم جن کو سنانا چاہتے ہیں وہ بھی سن لیں نارے تکبیر چاری بران چاری بران چاری بران چاری بران چاری بران تین دن کی بات اس لے کر رہا ہوں کہ تین دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار میں پنا لی تھی تو تین دن کی محلت جو ہے اس میں اس کا سنت سے بھی ایک نصفت ہے ایک دن آج کا دو مزید تو میرے محترم دوستو میں اپنے تمام اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب بلاول بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں استنیار ولی خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر عبد المالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں محمود خالہ چکزی کا شکریہ ادا کرتا ہوں آفتاب خانشیر پوک کا شکریہ ادا کرتا ہوں اویس دورانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں مسلم لی کے رہنماں یہاں بیٹھے ہیں میں میاں نواز شریف صاحب کا بھی شکر گزار ہوں شہباز شنوب صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اور ساجد میر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہماری سیاسی قیادت جو جیلوں میں ہے اور جو بیمار ہے اللہ بلزت ان کو صحت کامل آتا فرمائے اب آپ مجھے بتائیں میرے گفتگو کی یہ تو میں نے باتیں کی ہیں اب آپ سے پوچھتا ہوں استیفہ مانتے ہو یا نہیں استیفہ سے کم پر راضی ہو سکتے ہو اگر استیفہ سے کم پر راضی ہو سکتے مجھے بتا دو موبائل کی لائٹیں جلائیں موبائل کی اور نعرہ لگائیں گوہ نیازی گوہ نیازی گوہ نیازی گوہ نیازی موبائل کی لائٹیں جلائیں اور قائد کو بتائیں کہ قائد ہم دعب کے ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ کون یا جی اور اسادزہ کے مطالبات ہوں تاجروں کے مطالبات ہوں یا ڈاکٹرز کے مطالبات ہوں حکومت اپنے فیصلے واپس لے اور ہمارے ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں چاہے اسادزہ ہیں چاہے تاجر ہے چاہے دکاندار ہے چاہے زمیندار ہے ان سب کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے میرے مہترم دوستو آخر میں آخر میں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو ہمارا ٹرین حادثہ ہوا ہے جس پر ستر پچتر ہمارے تبلیغی جماعت کے بسارتر شہید ہوئے ہیں بہت سارے زخمی ہوئے ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر جمید عطا فرمائے اور مدیوزوں کو اللہ صحت عطا فرمائے لیکن ایک مطالبے کے ساتھ کہ اس بات کی آلہ ستی تحقیقات ہونی چاہیے اور عطالتی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ حادثہ ہے یا تحشد گردی کا واقع ہے اور ریلوے نے کیا کمزوری دکھائی کہ اتنے بڑے نقصانات ہو گئے پوچھا جائے ریلوے سے کہ ریلوے نے ایسی کو تحقیق کیوں کی پوچھا جائے ریلوے سے پوچھا جائے ریلوے سے ہاں ایک تو نہیں ہے کئی ہیں ایک نہیں ہے کئی سیکنڈل آئیں گے سامنے اور باقیوں پر تو انظام لگتے تھے نا یہاں تو پوری پارٹی پر انظام ہے کہ تم نے فارن فنڈنگ کھائی ہے کیس حدارت میں ہے باقی تو ایک ایک آدمی تم چور ہو تم چور ہو یہاں تو سارا ٹپر چور ہے سارا ٹپر چور ہے تو ٹپر غلط ہے ایک بچے والا یہ میں اردو نہیں رکھا ہے میرے دوستو آپ اس میدان میں استقامت کے ساتھ رہیں کوئی ساتھی نہیں ہلے گا استقامت کے ساتھ اس میدان میں جمع رہنا ہے اور دو جن کے اندر ان سے انصفہ لینا ہے اور اگر نہیں دیا تو پھر ہم نے یہاں مل کر ایک فیستہ کرنا ہے اب فیستہ آپ نے کرنا ہے ہم نے نہیں کرنا ہے آپ عوام ہیں ووٹ آپ کی امانت ہے ووٹ آپ کی ملکیت ہے آپ کی امانت پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے لہذا اپنے ووٹ کے بارے میں اب فیستہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ رزیز ہم اس وقت تمام سیاسی رہبران کے ساتھ رابطے میں ہیں رہبر کمیٹی بھی موجود ہے لمحہ بلمحہ صورتحال پر ہماری نظر ہے مشاورت کے ساتھ اجاویز تیہ کی جائیں گی اور آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی وآخر دعوانہ احمد اللہ